اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلات علیہ لہا اما بعد ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معرفتِ الٰہی کے عنوان سے پانچوہ درس آپ حضرات کے پیش خدمت ہے جیسا کہ پچھلے دو روز میں ہم نے اسی عنوان سے مختلف جہد سے بحث کی ہیں آج دنیا میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ عالم یہ کائنات یہ دنیا خود بخود خلق ہو گئی یا کوئی خلق کرنے والا ہے یا یہ جو دنیا کے نظام چل رہے ہیں یہ خود بخود چل رہے ہیں یا کوئی چلانے والا ہے اس دنیا میں انسان کچھ چیزوں کو روز دیکھتا ہے ساٹھ سال تک ستر سال تک اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مر جاتا ہے لیکن کبھی غور نہیں کرتا کہ یہ جو سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے اور تلو ہو کر مغرب کی آگوش میں غروب ہو جاتا ہے کیا یہ خود بخود غروب ہو جاتا ہے یا کوئی غروب کرنے والا ہے کیا یہ جو تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں یہ خود بخود چلتی ہیں یا کوئی چلانے والا ہے کیا بارشیں خود بخود برستی ہیں یا کوئی برسانے والا ہے کیا اناج خود بخود اکتے ہیں یا کوئی اگانے والا ہے یہ ایسے چیزیں ہیں جنہیں انسان دیکھتا تو ہے لیکن کبھی غور نہیں کرتا میں نے ارز کیا ساٹھ سال ستر سال تک انسان دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد دنیا سے گزر جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن کبھی غور نہیں کرتا ہے آج بڑے بڑے سائنس دان جب اس دنیا میں جب اس وجود پر جب اس عالم پر ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں غور کرتے ہیں تو وہ کبھی ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں آخر روز یہ جو سورج ہے جو مشرق سے تلو ہوتا ہے مغرب کی آگوش میں جا کر گروب ہو جاتا ہے یہ جو تھنڈی تھنڈی ہوایے چلتی ہیں یہ جو ہمارے دل دھڑکتے ہیں یہ جو درگیاؤں میں روانی پیدا ہوتی ہیں کیا یہ خود بخود پیدا ہو رہی ہیں یا کوئی پیدا کرنے والا ہے جب سائنس دان گوھر کرتے ہیں گوھر کرنے کے بعد وہ ایک مقام تک پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے کوئی ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے اس ششٹم کو چلا رہا ہے اور وہ خدا وحدہ الاشریک کی ذات ہیں اور ان کے علاوے کچھ ایسے گمراہ کن سائنس دان بھی موجود ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھتے تو ہیں غور تو کرتے ہیں فکر کرتے ہیں لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں آخر کار وہ یہی کہتے ہوئے مر جاتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے یہ دنیا کا نظام یہ ششٹم خود بخود چل رہا ہے لیکن آج اقل و نقل کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک نظام کو چلانے والا ہے ایک سورج کو تلو کرنے والا ہے سورج کو غروب کرنے والا ہے دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا ہے ہماری روحوں کو قبض کرنے والا ہے ہمیں حیات دینے والا ہے ہمیں رزق دینے والا ہے اور وہی وہ خدا وحدہو لا شریک کی ذات ہے جس نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد ایک وقت کی محلت دی تاکہ وہ جا کر میری ان تمام نعمتوں میں غور و فکر کر کے میرا شکر ادا کریں وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین